دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی لیٹس اپڈیٹ آپ کو ملک کریں ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاپ فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں پھر ایک بار ننے منے بچوں کے لیے ایک پروڈیکٹ لے کر آئی ہوں جو کی امول کمپنی کا ہے جہاں فرنڈز یہ امول کمپنی کا امول اسپری ہے جو کی ایک فارمولا ملک ہے دوستوں یہ بچوں کا انفرین ملک فوڈ سبسٹیوٹ ہے جو کی آپ ننے انہیں بچوں جو بوٹل فیڈنگ کرتے ہیں جن کو بوٹل فیڈنگ کی ضرورت ہو رہی یعنی جو شیشی کا دودھ پیتے ہیں اور جن کو اوپر کے دودھ کی ضرورت پڑھ رہی ہے یہ ان بچوں کے لیے پروڈیکٹ ہے اب بات کریں گے ہم اس کے نیوٹریشنل انفرمیشن کی دوستوں اس باکس بھی منشن ہے کہ اس میں دیکھی کلیرلی منشن ہے کہ اس میں پروٹین، فیٹ، کاربو ہائیڈریٹ، شگر، ویٹامین دی، تھائر بین، فالیک ایسیڈ، ویٹامین سی، ویٹامین کے، کولین، کیلشیم، آئرن، کوپر، زنگ، پوٹیشیم یہ جتنے ٹائپ کے بھی امپورٹن انگریڈنٹ ہوتے ہیں جو کی ایک ماں کے دودھ میں پا جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں جو آپ کی بچوں کے لیے ہیلتھ کے لیے اور ان کی گروہ کے لیے ان کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ سارے ہی کی انگریڈنٹ اس میں موجود ہیں اب دوستو بات کریں گے ہم کی اسے بنانا کیسے ہے یا بچوں کو آپ اس کو کس طرح سے بنائیے کیا کیا سعودانیاں رکھنی اس کے بنانے کے لیے تو دوستو سب میں بڑی بات ہوتی ہے ہائیجینیسٹی مطلب سب میں مین چیز ہے ساف سفائی ساف سفائی کا دھیان ڈھکتے ہوئے آپ اس چیز کو بچوں کو بنا کے دیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو کہ بچوں کی جو بھی بوٹل ہے جس میں وہ دودھ پیتے ہیں آپ اس کو گرم پانی میں دس سے پندہ منٹ کے لیے اچھے سے بوائل کریں گے جس سے کی وہ اسٹریلائز ہو جائے گی مطلب کٹانو رہیت ہو جائے گی اس کے بعد جس پانی میں آپ کو اس فیٹ کو تیار کرنا ہے اس پارڈر کو گھولنا ہے اس پانی کو آپ پہلے گرم کر لیں گے پھر تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے مطلب تھوڑا گنگونا رہے ایک دم سے تھنڈا نہ ہو نہ ایک دم گرم ہو تو جب ایسا گنگونا پانی رہے گا تو آپ اس میں چارٹ کے ایک آرڈنگ جتنا پارڈر ملا آنا ہے اور کتنا پانی ملا آنا ہے وہ ایک چارٹ دیا ہوا ہے اس میں کہ کتنے میں کتنا پانی ملا جائے وہ چارٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ جو بچوں کی پرپریشن ہے فیڈ ہے اس کو آپ بنا لیں گے اور پھر جب آپ کی فیڈ تیار ہو جائے یعنی آپ کے پرپریشن تیار ہو جائے آپ کا فارمولا ملک بن جائے تو آپ اس کو بچوں کی جو بھی باٹل ہے جس میں وہ دودھ پیتے ہیں اس میں آپ اس کو ٹرانسفر کر لیں اس کے حساب سے آپ اس کو بچوں کو جتنا بھی آپ کو دودھ دینا ہے جتنے ایمل جتنے اوزیڈ وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں اب دوستو بات کریں گے کہ آپ کو بچوں کو ملک کس ایج کے بچوں کو کتنی فیڈ دی جائے دیکھئے دوستو باکس پہ بھی منشن ہے کہ ایج ہے اور کتنا فیڈ دینا ہے کتنا پانی لینا ہے اور ایک دن میں کتنا فیڈ دینا ہے یہ سارے پوائنٹس اس میں اچھے سے منشن ہیں جب بھی آپ دودھ بنائیں بچوں کے لیے تو فیڈنگ چارٹ کو فالو کرنے کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ بنائیں دوستو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ ایک سے دو ہفتے کا ہے تو اس کو جو فیڈ دینی ہے وہ کم سے کم تین فیڈ دینی ہے مطلب کم سے کم تین بار اس کو دودھ دینی ہے جس میں کی جو کوانٹیٹی ہوگی فیڈ کی ہو نبے ایمل یعنی نبے ایمل کی تین فیڈ آپ کو بچوں کو دینی ہے فیڈ پڑھے ہے وہ چھ بار ہے یعنی دن میں چھ بار آپ کو بچوں کو فیڈ دینی ہے ایک سے دو ہفتے کے بچوں کے لیے اگر بچے تین سے چار ہفتے کی ہے تو آپ کی جو یہ امول اسپری اسپون پر فیڈ ہونا چاہیے وہ چار اسپون ہونا چاہیے کم سے کم جس میں وارٹر کی آپ کی جو کانٹیٹی ہونی چاہیے چار چمچ میں وہ ایک سو بیس ایمل ہونی چاہیے اور ایک دن میں آپ کو کتنی بار دینا ہے ایک دن میں آپ کو کم سے کم پانچ بار دینا ہے اگر آپ کا بچہ دو مہینے تک کا ہے تو آپ کو جو پاودر ہے اس کی کم سے کم پانچ سپون ہونی چاہیے اس میں پانی جو ہونا چاہیے وہ 150 ایمل یعنی 800 ایمل پانی ملائیں گے اور اس کو دن میں آپ کو بچوں کو پانچ بار دینا ہے اگر دوستو آپ کا بچہ تین سے چار مہینے کا ہے تو جو پاودر ہے وہ کم سے کم چھے چمچ آپ پاودر لیں گے 180 ایمل اس میں پانی ملائیں گے اور اسی طرح کی فیڈ آپ کو بچوں کو دن میں پانچ بار دینی ہے یعنی ہر پانچ بار آپ سیم اسی طرح جس طرح اس پر منشن ہے کتنا پاورڈر لینے کتنا پانی لینا ہے ایسی ہی لئے کہ آپ اس کو کم سے کم پانچ بار وہ فیٹ دیں گے اگر آپ کا بچہ چھ مہینے کا ہے تو جو اس میں نمبر آف اسپری ہے امول اسپری کا ہے اس کے سپون کم سے کم ساتھ سپون لینا ہے پانی کی جو کونٹیٹی ہے وہ دو سو دس ایمل ہے اور ایک دن میں آپ اس فیٹ کو پانچ بار بنا کر پلانا ہے اتنی ایمونٹ کی فیٹ کو اگر چھ مہینے کی اوپر کا آپ کا بچہ ہے تو جو پاورڈر ہے وہ کم سے کم آٹھ سپون لینا ہے پانی جو آپ کو لینا ہے وہ ٹو فٹی ایمل یعنی دو سو چالیس ایمل لینا ہے اور اسی طرح کی فیٹ اس کو کم سے کم دن میں پانچ بار بنا کر آپ کو پلانا ہے دوستو یہ جو ہے یہ فیڈنگ چارٹ ہے آپ جب بھی بنائیں بچوں کی فیڈ وہ اسی چارٹ کے اکارڈنگ بنائیں کیونکہ آپ اگر اس سے کم یا زیادہ کرتے ہیں پاورڈر کی کونٹیٹی زیادہ کریں گے تو دودھ بہت گاڑا ہو سکتا ہے جس سے کی بچہ اس کو ہو سکتا ہے حضم نہ کر پائے اگر آپ پاورڈر کی کونٹیٹی کم کرتے ہیں اور پانی کی کونٹیٹی بڑھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے دودھ کافی پتلا ہو جائے تو جس سے کی بچوں کو جو پروپر نیوٹریشن ہے کمپلیٹ نیوٹریشن یا ان کی بوڈی کی ضرورت ہے وہ نہ مل پائے اسی لیے آپ اس میں یہاں پہ فیڈنگ چارٹ دیا ہوا ہے آپ ہمیشہ اس کے اکارڈنگ ہی بنائیں جب بھی فیڈ بنائیں اور ہمیشہ فیڈ پرڈے کی اکارڈنگ ہی اس کو اتنا پلائیں فیڈ پرڈے اس پہ مینشن ہے کہ جو جنرل بچے ہوتے ہیں ان کا کیا ایوریج ہو کتنا پینا پسند کر دیں باقی اس پہ جو فیڈ پرڈے دیا ہوا ہے پانچ بار چھے بار اگر آپ کا بچہ اس سے زیادہ مانگتا ہے تو ہمیشہ بچی کی نیٹ کی اکارڈنگ دے اگر اس کو زیادہ بھوگ لگتی ہے وہ اور زیادہ چاہتا ہے تو آپ اس کو اور زیادہ بنا کر دیں ضروری رہی ہے کہ آپ پانچ یا چھے بار دیں لیکن جو کونٹیٹی منشن ہے کہ کتنا سپون پاورڈر لینا ہے کتنا زیادہ پانی لینا ہے آپ ہم اس کا ضرور دھیان رکھیں فیڈ نمبر اور فیڈ آپ بڑھا سکتے ہیں دوستو یہ جو عمل اسپری کا آپ کو یہ میں دکھا رہی ہوں اس کے جو مین انگیڈینٹ ہے دیکھیں اوپر منشن ہے اس میں پارشلی اسکیمڈ ملک ملا ہوا ہے شگر ہے مینرلز اور ویٹامینز ہے جو آپ کے بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کی باڈی کے ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی برنگ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے اب ڈیریکشن فور یوز کی بات کریں گے تو جو یہ انفینٹ ملک ہے یہ آپ بچوں کے لیے ایک فوڈ سبسٹیوٹ ہے جو کی بچوں کے لیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ایک اچھی گروت ان کی باڈی کی پوری طرح کی گروت میں کام آتا ہے جب بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ لیکنے اگر پریفر کرتا ہے تو آپ ہمیشہ ڈاکٹر کی سلحہ لے کر ہی سب چیزوں کو اپنے بچوں کو دیں ویسے تو یہ فارمولا ملک ہے آپ جنرلی آپ اس کو کسی بھی میٹکل سٹور سے لے کر دے سکتے ہیں بہت ہر چیز میں ڈاکٹر کی سلحہ لینا ایک بہت زیادہ ضروری پوائنٹ ہے اس چیز کو آپ ہمیشہ اپنے دماغ میں بنا کر رکھیں دوستو باکس پہ بڑے بڑے لفظوں میں بڑے بڑے اکشروں میں دیکھئے منشن ہے آگے بھی فرنٹ باکس پہ بھی اوپر بھی کہ مدر ملک لیکن کئی ماں کو ایسی دکھت آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فیڈ نہیں دے پاتی ہیں بچوں کو نہیں دے پاتی ہیں تو اس کے لیے یہ فارمولا ملک ہے لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں کا ہی دھوڑ بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے دوستو آپ کے سامنے جو یہ پیک رکھا ہے یہ پانچ سو گرام کا پیک ہے آدھا کلو کا پیک ہے جس کی امار پی نیچے کریم پہ دی ہوئی ہے اس کی امار پی ایک سو نبے روپے کے اراؤنڈ ہے جو آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور میں ایسلی مل سکتا ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں جلدی ہی آپ سے ملوں گی پھر ایک نئے ویڈیو ایک نئے پروڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیئر